آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی کڑی جو ایس کے بعد آپ کو اور بھی ضائع کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی پکوڑا ریسپی تو یہاں پہ ہم نے دیا ایک پاؤ بیسل اور آدھا کلو دھئی اور آدھا کلو دھئی کے ساتھ ایک پاؤ ہم نے دھئی کا پانی بھی منگایا ہے وہ بھی ہم نے ایٹ کیا ہے اس کا ایٹ کریں گے کیونکہ دھئی کے پانی سے بہت اچھا جو ہے پیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے پیاس داگی دو بڑے سائز پیس پہ ڈالی ہے اور دو چمچے لہسنڈر کا پیسٹ ہم نے شامل کیا ہے اور ون ٹی بیسل ہم نے کشمیری لال میٹ ایٹ کیے ہاف تیسل ہم نے ہلڈی ایٹ کیے اور ہاف تیسل ہم نے ریچلی پوڑر ایٹ کیا ہے ہلڈی ہلڈہ کا کم لگے گی ہم بات میں بھی ایٹ کرنے گے تو یہاں پہ ہم نے دھئی کا پانی ڈال دیا ہے اور دو ٹی بیسل ہم نے ہاں ڈالیں گے نمک تو یہ سائے چیزیں ڈال کے ہم نے ہاتھ سے شامل کرنی ہاتھ سے اچھی طرح اس کو ملانا ہے تاکہ کوئی گھٹری ہوگرہ نہ رہ جائے چمچے سے یہاں کسی اور چیز سے آپ اس کو چاہیں میکس کرنا تو اس سے آپ کی جو بیسل میں جو گھٹرییاں رہے جاتی ہیں تو وہ نہیں جائیں گی تو ہاتھ سے آپ جتنے اچھی سے اس کو ملا سکتے ہیں اور ہاتھوں کے مددسس کی گھٹلوں کو توڑ سکتے ہیں تو ابھی بھی مجھے گھٹلیاں اس میں نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی شامل کر دیا ہے تاکہ پانی میں اچھے سے بیسل شامل ہو سکے حل ہو سکے تو یہاں پہ ہم دیں گے ڈائی لیٹر پانی ہم جو کڑی جو ہے ہم بنائیں گے ہم اس کو بنائیں گے دو گھنٹے تک اس کو پکائیں گے آرام سے تاکہ اچھے سے جو ہے کڑی بنگے تیار ہو تو یہاں پہ ہمیں جو ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور کڑی میں جو گھٹلیاں ہو گئی رہا تھیں وہ بھی ہم چیک کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے پورا ڈائی لیٹر پانی اٹ کر دیا ہے تو مجھے حلدی یہاں کم لگیتی ہو تو حلدی میں نے ہاف ٹی سپون اور اٹ کر لیا ہے تاکہ کلر جو ہے کڑی کا وہ حلدی سے ہی آتا ہے اچھا سا تو یہاں پہ ہم نے اس کو حلدی کو ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے حلدی رانے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے چیک کریں گے تاکہ اس میں کوئی لنگ سوگرہ تو نہیں دے گئے تاکہ جو بھی ہو کھنگے ہم اس میں نکل جائے کیونکہ ہمیں جو ہے بلکل بھی نہیں چاہیے گھٹلیاں ہو گئی رہا ہماری کڑی خراب ہو سکتی ہے دہی کی گھٹلیاں یا فی بیسن کی گھٹلیاں اس کو اچھے سے آپ چیک کر لیں ہاتھ سے ہلا کے اچھے سے ہمیں ہاتھ اس کو جو ہے مکس کرنا ہے ہاتھ سے چلانا جو ہے اس کو بہت ضروری ہے اگر ہم چلائیں گے نہیں تو بیسن سارا نیچے بیٹھ جائے گا اور اس کی گھٹلیاں بننا شروع جائیں گی تو یہاں پہ ہمیں اس کو اچھے سے چلانا ہے چاہے آپ کو بیس منٹ لگے چاہے آپ کو یہاں پہ پچیس منٹ لگیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا اوبال اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو میں نے اس کو جو پہلے تیز چولا کیا ہوا تاکہ اس کا جھاپ جو ہے بہار نہ آجائے تو اس کا جھاپ جیسے ہی بیٹھنا شروع ہو گا تو میں یہاں پہ اس کو کور کر دوں گی تو سائیڈ میں چمٹا رکھوں گی اور اس کو اپر میں ڈھکنا لگا دوں گی کہ اس کا جو پانی ہے کڑے گا وہ بہار نہ آج تو یہاں پہ جو ہم اس کو کور کر دیں گا آئیسا جھاپ اس کے دیکھیں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پہ اس کو جیسے جھاپ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کور کر دیا اب ہم ملیں گے آپ کو دو بھنٹے بعد تو یہاں پہ ہم چکہ تیار کر دیتے ہیں پکوڑے بنانے کا بیسن تو یہاں پہ ہم نے جو ایک پاو بیسن دیا ہے پکوڑے کا اور ورنٹ بیسن ہمیں چلی فلیکس لیا ہے اور ہاف ٹیسن ہمیں زیرہ لیا ہے اور ہاف ٹیسن ہمیں نمک لیا ہے اور دو چھٹکے ہم نے یہاں پہ سوڈا کھانے کے سوڈا اٹ کیا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑھا پانی ڈال کے اس کا گاڑا سا لکوڈ پنا لیں گے نہ زیادہ پتر نہ زیادہ گاڑا تو یہاں پہ بنانے کے بعد اس کی پھلکیا ہم تیار کریں گے بہت ہی اچھا سا جو ہی کڑی بن کے تیار ہوگی اور گوش کھا کھا کے سب تھک چکے ہیں تو اب سوچا کہ کیوں نہ ہم بنائیں ہمیں کڑی پکوڑا بہت ہی مزیدہ کڑی بنتی بہت ہی زبردست بنتی ہے تو اگر اپنے چینل پہ میرا چینل پہ جو ہے ریسپیس جتنی بھی ریسپیس ہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ میری چینل پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور آگے شیئر کر سکتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے اچھا چی ریسپیس لے کے آتی رہوں تو یہاں پہ جو ہے اچھے سے تیار ہو چکی ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں دو گھنٹے بعد ہماری کڑے بھی تیار ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اتنی پتلی کڑی چاہیے ہم نے کیوں کہ اس کو جب ہم اس کو اتار کے رکھیں گے چولے سے تو یہ بات بھی مزید اور گاڑی ہو جائے گی تو یہ کڑی تیار ہے اب ہم پکوڑے کی تیاری کرتے ہیں چلے جیو آویل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے یہاں پہ پکوڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ اچھا سمیں سارے پکوڑے ڈال دیں گے اور جیسے ہی پکوڑے ہمارے سارے اوپر آنا شروع ہوتے ہیں پھر ہم اس کو ایٹی پلٹی ماریں گے تاکہ اس کو دونوں سائٹوں سے ہی اچھے سے کڑار آ جائے تو یہاں پہ سارے پکوڑے ہمارے ہمارے آرموسٹ پیار گو چکے ہیں اور یہاں پہ کڑار اچھا سا آ چکا ہے پکوڑوں کا تو جیسے ہی لائک گرون کڑار آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ آپ نکالنا شروع کر دیں اور یہاں پہ ہمیں سارے پکوڑے یہاں پہ نکال لیے اور انکال کے پھر ہم کھڑی میں شامل کر لیں گے گرم گرمی کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کو رکھنا نہیں ہے پس جیسے ہی گرم گرم اس کو آپ نکالتے رہے اور کھڑی میں ڈالتے رہے اور پھر ہم نے یہاں پہ بھگار کا جو ہے تیار کر لیے سامان یہاں پہ ہم نے کھڑی پتہ لیا ہے پڑا سا اور ایک پیاس لی ہے پھر ہم نے کھڑی پتہ لیا ہے اور ہم نے سکی مرچے لیے لال تو یہاں پہ ہم نے اس کو کھڑی کے بھگار کے لیے پیاس ڈال دیئے پیاس ڈالنے کے بعد اس میں ہم جس سے پیاس لائٹ ڈرون ہوئی جیسے ہمیں مرچے ڈال دیں گے مرچوں کو بہت ہی تیس اور فلیور اچھا تھا پڑی پتہ نہ ہو تو کھڑی کا مزہ نہیں آتا اس سارے چیسے ڈال کے اس کو ہم کر دیں گے لائٹ ڈرون بھگار تیار ہو جائے یہاں پہ بھگار تیار ہوا پھر ہم نے کھڑی میں اس کو شامل کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری پھولپی میں کھڑی میں شامل کر دی اور ہم نے گرم یہ سارا بھگار بھی اس میں شامل کر دیا اچھے تا اس کو mix کریں گے چلائیں گے چلانے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے ڈال چاول کے ساتھ سرف کریں گے تو چاول میں نے پیلے ہی تیار کر دی مجھے سپورٹ کریں مجھے سپورٹ کریں